اعوذ باللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست ارشد آج ایک نئے ویڈیو ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے یہاں پر ویڈیو کا اختتام کیا تھا اور ابھی اس جگہ سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے اور یہ جگہ تقریباً دس کلومیٹر کے لگ بگ ہوگی تو ایک ویڈیو میں تو آ نہیں سکتی تھی اس لئے میں نے ان کو تین چار اسوں میں تخصیم کیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں روٹ کو اشادہ کر دیا گیا ہے اور پشتوں کا کامی کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ روٹ پر کتنا زیادہ مسالہ ڈالا گیا ہے اور اس میں سریہ بھی لگایا گیا ہے تاکہ بارش اور برباری کے موسم میں ان کو نقصان نہ پہنچ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی سڑک کو وسیع کیا گیا ہے اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینڈ سلائنگ کے لئے اتنے انجینئر اور یہاں کی ورکر نے کس طریقے سے لینڈ سلائنگ سے بچانے کے لئے سڑک کے پہاڑ والے طرف کیا بندوبس کیا ہے تو آگے چل کر میں وہ بھی آپ کو ہو دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جولائی کے موسم میں لوگ گرمی سے مارے مارے پھرتے ہیں اور یہاں پر جولائی کے مہینے میں بھی بارش ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سردی میں آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا سریعہ لگا رہے ہیں تاکہ سڑک کو نقصان نہ پہنچ سکیں بہت ہی مضبوط کام کر رہے ہیں تاکہ سڑک کو نقصان نہ پہنچ سکیں اس روٹ پر پہلے بھی میں آ چکا ہوں تو یہ اتنی کشادہ نہیں تھی ابھی اس کو بہت ہی کشادہ کر دیا ہے اور کام بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں اور مضبوط کام کر رہے ہیں تاکہ سڑک کو نقصان نہ پہنچ سکیں انتہائی خوبصورت موسم ہے اور وہ بھی گرمی کے موسم میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم سردی کے موسم میں سپر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں اور جب آپ خود اس پر سپر کریں گے تو آپ کو سکرین پر تو اچھا لگے گا لیکن اگر آپ خود اس پر چھل کر جائیں گے تو انتہائی خوبصورت منظر آپ دیکھیں گے ابھی اس ویڈیو میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ